یہ بات یہ قلیہ پہلے بھی بیان کیا ہے آج بھی یاد کر کے جائیں صرف یہ دو نیکیاں ایسی ہیں دو نیکیاں جن میں اعلانیاں کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اعلانیاں کرنے والا ریاکار بھی نہیں ہیں ورنہ ان دو نیکیوں کے علاوہ ایک ذکرِ الہی ایک اللہ رب العزت کا ذکر تبلیغ اللہ کی طرف بلانا یہ سارے کے سارے ذکرِ الہی میں آتے ہیں اور دوسرا انفاقے فی سبیل اللہ یہ دو ایسی نیکیاں اگر ان کو اعلانیاں کیا جائے قرآن میں بھی ہے فنائمہ ہیا اگر تم صدقات کو ظاہر کرتا تو یہ بھی ٹھیک ہے اور سرم و اعلانیاں کا ذکر بھی مجود ہے یعنی یہ دو نیکیاں ایسی ہیں کہ ان کو اعلانیاں کیا جائے آگے بھڑھ کر یعنی ممبر پہ کھڑے ہو کے یا میں کسی کا کونکون ہے مسجد کو بیسے دا وہ کھڑا ہو کے اعلان کر سکتا ہے کہ میں اتنے دیتا ہوں یہ واحد نیکی ہے یہ دو نیکیاں ایسی نیکیاں کہ جن کو اعلانیاں کرنے کے اوپر بھی کوئی ملامت نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے کہ کئی مرتبہ تیری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے تیرے جذبے کو دیکھتے ہوئے شاید باقی لوگ بھی انفاقے فی سبیل اللہ کر دیں اس کے اندر بھی تیرا حصہ پڑ جائے گا اور پھر یہ دو نیکی ہیں ایسی نیکی ہیں کہ جن کو نہ کرنے کی وعیدیں ایک تو یہ اعلانیاں کرنا ثابت ہیں جائد ہیں اور ان میں ریاکاری نہیں ہیں اس نیت سے بھی کر رہا ہے میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں اگر صرف نیت یہ ہو کہ تاکہ باقی لوگ بھی دیں تو یہ بھی مستحسن اور مستحب عمل ہو جائے گا ہاں اگر خالصتاً ریاکاری کی نیت سے کر رہا ہے کہ صرف لوگوں کو دکھانا مقصود ہے اللہ کی رضا مطلوب نہیں وہ تو عمل قابل قبول نہیں ہوتا لیکن اعلانیاں کرنے کی جو گنجائش ہیں ان دو عمال میں اور یہی دو عمل ہیں جن کو ہر روز کرنا ہر روز کرنا یہ بڑا اہم باب ہے لوگ اس سے غافل ہیں یہ دو نیکیاں ایک ذکر الہی اور ایک انفاقفی سبیل اللہ ہر روز کرنا ہر بندہ مسلم پر واجب ہیں فرض ہیں فرض ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ فرض کس کس طرح ادا ہو جاتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے سہولت رکھی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر روز آثمان سے دو فرشتے اترتے ہیں اور ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والوں کو اور مال دے اور اللہ تعالیٰ روکنے والوں کا مال تلف کر لے ہر روز ہر روز تو بھئیو ہر روز انفاق کیسے ہوگا صحابہ کا صلف صالحین کا تو یہ انداز تھا کہ وہ ہر روز انفاقفی سبیل اللہ کیا کرتے تھے اور اللہ کا شکر ہے برے سگیر پاکو ہند میں بھی یہ رواج آج سے سو سال قبل ہمارے خطے میں علماء کی مینٹوں سے پڑھا کہ گھر میں گلے رکھنا شروع کیے کہ ہر روز صبح اٹھے پانچ دس روپے ڈالے مسجد کے لیے مدرسے کے لیے تو گویا اس حدیث کی وعید میں نہ آئیں تو ہر روز انفاقے فی سبیل اللہ کرنا فرض ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ انفاق کرنے والے کو اور دے اور روکنے والے کا مال تلف کر دے فرشتے کہہ رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ سے کر رہے ہیں اللہ کے کہنے پر کہہ رہے ہیں یہ دعا قبول ہے لیکن محدثین نے یہ کہا کہ ہاں یہ گنجائش کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ایک بندہ اگر ہر روز سو روپے ہزار روپے دس ہزار ہر بند کی اپنی پس لیا اس کے مطابق اس نے ہر روز انفاق کرنا فرض ہے واجب ہے لیکن اگر وہ نہیں کر پاتا تو بیوی کے موں میں جو نوالہ ڈالا ہے بچے کے لیے جو سٹرگل اور محنت کر رہا ہے دکان پہ جا کے محنت مددوری مشکت کر رہا ہے کس کو پالنے کے لیے رزق حلال حاصل کرنے کے لیے اپنی آل اولاد کو پال رہا ہے تو گویا وہ اس وعید سے باہر ہے کہ اس نے انفاق فی سبیل اللہ کا جو واجب اور فرض ہے پورا کر دیا یہ صرف ایک کمپنسیشن ہے ورنہ حقیقت یہی ہے کہ آپ کے اور میرے اوپر ہر روز انفاق فی سبیل اللہ کرنا فرض ہے فرض ہے واجب ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے احسانی دی ہے کہ ہم بیوی بچوں کو اپنے گھر والوں کو اہلِ ایال کو اور مہمانوں کو کچھ کھلاتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ صدقے کے طور کے اوپر قبول کر لیتا ہے اور اس کو انفاق فی سبیل اللہ میں لکھ کے آپ کا وہ جرم معاف کر دیتا ہے اور دوسرا ذکرِ الٰہی ہے اگرچہ موضوع متعلق نہیں ہے یہ پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں ذکرِ الٰہی بھی ہر روز کرنا فرض ہے ہر روز کرنا فرض ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی ہر روز قرآن پاک کا ایک سپارہ آدھا سپارہ دس صفے پانچ صفے دو رکو نہیں پڑھ سکتا تو اللہ رب العزت یہ کمپنسیشن اس کی پانچ وقت کی نماز سے کر دیتے پانچ وقت کی نماز ادا کرنے والے کی یہ کمپنسیشن ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر مندہ صورت فاتحہ پڑھتا ہے قرآن پاک کی تلاوت ہے ذکر کی بہترین قسم ہے تو گویا وہ کمپنسیشن ہو جاتی ہے لیکن اصل روح کے اوپر عمل نہیں ہوتا اسی طرح وہ گاروانوں کو کھلا پلا کے کمپنسیشن ہو جاتی ہے اصل روح کے اوپر عمل نہیں ہوتا اصل روح یہی ہے کہ جو بیوی بچوں کو کھلانا پلانا اس کے علاوہ انفا کے فی سبیل اللہ ہو ہر روز ہو چاہے تھوڑا ہو اور اصل بات یہی ہے کہ یہ پانچ وقتی نماز کے علاوہ اللہ کا ذکر ہو اگرچہ اس میں کمپنسیشن ہو جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہو تب انسان ان دو فرائض سے حدہ برا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا کہ آج اس لشکر کو مال کی ضرورت ہے جو مال دے گا اسے جنت کی بشارت ہے جو اس کی تیاری میں حصہ لے گا اور انفاق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ترغیب دی اور اس کی نیکیوں کو بتلایا اور جو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو صدقہ ہے قبر کو قبر کے عذاب سے بندے کو بچھاتا ہے صدقہ جہنم کی آگ کو تھنڈا کر دیتا ہے صدقہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے صدقہ آنے والی بیماریوں کو اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور جو بیماری لگی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے مرضوں کا اپنے مریضوں کا اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو بہترین ہے دعا جس طرح شہد سے ہے جس طرح کلونجی سے ہے اس طرح صدقہ بھی دعا ہے دعای ہے دعای شفاہ کے لئے تو رسول اللہ جب یہ ابلاغ کر رہے ہیں تو حضرت عمر کے ذہن میں ایک عجیب خیال پیدا ہوا حضرت عمر ہوت کہتے ہیں میں ان دنوں بڑا امیر تھا اور میرے پاس مال بافر تھا اور مال کی کسرت تھی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج میں اتنا انفاق کروں گا کہ کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا مال کسرت سے ہو تو بندے کے اندر یہ خواہش اور نیکی کی تڑپ ہے اور انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے گھر جا کر سارے مال کا حساب کتاب لگایا بہت لمبا چھوڑا مال ہے آنا مال سمیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہت کبسم ہشی سے کھل کھلا اٹھے اور حضرت عمر کے مال کو قبول کیا حضرت عمر کہتے ہیں اب میں بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ کیا میرے سے زیادہ بھی کوئی انفاق کرے گا آج اور میرا حیال تھا آج مجھ سے کوئی مدینہ کا باسی سبقت نہیں لے کے جا سکتا اتنا بڑا مال اور اس میں سے میں آدھا مال دین کے لئے اور اسلام کے لئے لے آیا ہوں کہا تھوڑی دیر بعد میں نے ابو بکر کو آتے دیکھا وہ ایک مناسب سا مال لے کے آ رہے ہیں ان کے مال کی تعداد میرے مال سے زیادہ نہیں ہیں لیکن وہ آئے تو انہوں نے ایسے جملے کہے کہ عمر کے دل میں پھر ابو بکر سے مقابلے کا خیال ہی نکل گیا کیا کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تھا کیا لے کے آئے میں نے کہا اے اللہ کے رسول پورے مال کو آدھا آدھ کیا آدھا اللہ کے راستے میں آدھا اپنے لئے بچا آیا ہوں کہا ابو بکر مال لے کے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر اسلام کو ضرورت تھی کیا لے کے آئے ہو تو ابو بکر نے کہا ہے اللہ کے رسول مال کا حساب کتاب لگایا جو کچھ تھا آپ کی بارگاہ میں لے کے آگئے ہو گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ ایسے الفاظ تھے یہ ایسا جذبہ تھا یہ ایسا عسار تھا یہ ایسا انفاق تھا کہ دل میں کبھی بھی پھر ابو بکر سے مقابلے کا خیال ہی نکل گیا کہ میں کبھی بھی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا نیکی میں ان سے آگے باڑی نہیں سکتا کل جائدات کوانٹیٹی میٹر نہیں کر رہی کوانٹیٹی میٹر نہیں کر رہی مال میٹر کر رہا ہے کہ ایک بندے کی کل جائدات ایک لاکھ دیر ہے میں مثال ہے وہ پورا ہی لے کے آگیا ہے ایک بندے کی کل جائدات بیس لاکھ تھی اس میں دس لاکھ لے کے آیا ہے یہ دس لاکھ والا افضل ہے کہ ایک لاکھ والا ایک لاکھ والا کہ وہ پورا مال ہی لے کے آگئے اور ایک بات اس جنگ کے اندر دیگر بات صحابہ نے بھی بہت زیادہ مال دیا لیکن ان کے نام چونکہ خطبہ علماء وعیدین بیان نہیں کرتے ان میں سے ایک عبدالرحمن ابن عوف بھی ہیں اور حقیقت بات یہ ہے اگر مال کی کوانٹیٹی دیکھی جائے تو اللہ بہتر جانتا ہے صرف اندازہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک امیر ترین صحابی میں اور وہ بھی اس اسرے میں یعنی سات الوسرہ میں اس غضوہ تبوک میں کتنا مال لے کے آئے ہیں آدھا ان کا آدھا مال کتنا ہوگا ان کا آدھا مال تو بہت زیادہ ہوگا لیکن یعنی اگر پرپورشن کے حساب سے اندازہ لگایا جائے تو یہ اولین صاحب ہیں کہ حضرت ابوبکر نے سارا مال اس جنگ میں دے دیا حضرت عمر نے آدھا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے آدھا دیا اس کے علاوہ محمد بن مسلمہ اس کے علاوہ دیگر صحابہ نے بہترین مال دیا اب بات آتی ہے کہ بعض صحابہ غریب بھی تھے اور قرآن پاک میں اس کی تفصیل مجود ہے آپ حیران رہے جائے اللہ تعالیٰ نے ان کے آنسوں کا بھی ذکر کیا قرآن پاک میں کہ بعد ایسے آئے انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا ہمیں سواریاں دے دو تو رسول اللہ کے پاس سواریاں نہیں تھی تو وہ روتے ہوئے گئے روتے ہوئے اللہ نے ان کے رونے کا ذکر قرآن میں کیا کہ روتے ہوئے گئے کہ آج ہمارے پاس سواری بھی نہیں ہے